بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وما صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہی سیدنا محمد بے قدر اسنہ و جمالہی یا وارث حق وارث ناظرین کرام سرکار آجی آفر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ سے مختلف خادمین اور فقراء کے جو واقعہ بیعت ان پر ویڈیوز کا سلسلہ جاری رکھے ہوں ہیں تو حضرت مدنی شاہ صاحب کی بیعت کا واقعہ آج کی ویڈیو میں ان پر بات کریں گے کتاب اوالہ ہے مشکات ان حقانیاں مدنی شاہ صاحب مدینہ تہبہ کے رہنے والے تھے نیائے تحسین اور خوبصورت شخص تھے حضرت مولانا شاہ حجی امداد اللہ صاحب ماجر مکی رحمت اللہ علیہ کے شاعر سے حضور عرمت کے خدمت سے بارکت میں حاضر ہوئے اور خرقہ عالی آصل کیا کچھ عرصتہ غزور پر نور کے حکم سے گولا وغیرہ ترک کر دیا تھا اور صرف سیات پر مصروف تھے اس زمانے سے آئے میں مولی محمد سمی اللہ خان صاحب جج مرحوم اور مولی محمد شفیق خان صاحب جج مرٹ کے عمرہ بیعت اللہ شریف اور مدینہ تیبہ بھی گئے تھے اگرچہ عربی تھے مگر لباس سے فکر میں آئے تو بارگاہ وارسی سے ان کو وہ آنکھ مرمت ہوئی کہ مسجد مندر گرجہ میں جان بھی جاتے ایک ہی شان دیکھتے کفر و اسلام کی تفریق ان کے قلب سے زائل ہو گئی تھی مولی مولی محمد خان صاحب وکیل آگرہ تحریر فرماتے ہیں کہ آخر میں ایک دو سال آگرہ میں حاجی مدنی شاہ صاحب مقیم رہے تمام دن ایک گوشائیں کے ساتھ شہر میں گشت کرتے مندروں میں گوشائیں کے ساتھ جاتے اہلِ حنود جیسی تعظیم گوشائیں کی کرتے ویسے ہی مدنی شاہ صاحب کی کرتے اہلِ حنود ان کی بہت تعظیم کرتے تھے ان کے مندروں میں جانے سے بہت خوش ہوتے تھے شب کو درائے جمنہ آگرہ کے کنارے ایک بسارت کی برجیوں میں مدنی شاہ اور گوشائیں بسر کرتے تھے اکتوبر 1906 میں درائے جمن کے کنارہ ہی پر مدنی شاہ صاحب نے انتقال فرمایا ان کی قبر قبرستان پیر گلانی میں تجویز ہوئی ان کا مزار خان بہادر مولی محمد شبی صاحب نے پکتہ برمایا اور سنگلو نصب کرائے تاریخ وفات اسبے زہل ہے مدنی شاہ عرب سے جواجم میں آئے شاہ وارث نے کیا وارث علم عرفان مدنی شاہ گے شاہ مدینہ کے حضور آگرہ سے مدنی شاہ ہوئے خلد مکان خاص مرشد کے عاشق تھے مدینے والے چاند پہلے چھپا پھر مہر ہوئے نا حاشمی مصرہ تاریخ حیثال حجری مدنی شاہ گے خلد میں سیاہ جہاں ایسے اکثر واقعات ہیں کہ زمانے کے محترم حضور کو نے لوگوں کو حضور عمر کی خدمت عالم استفادہ اروانی کی گھر سے بھیجا ہے اور بات کو خود حضور سید عالم فخر نبی آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اشارہ اروانت ہوا جیسے کہ واقعہ زہل سے ظاہر ہوگا اسی طرح دارہ خان صاحب کی بیعت کا واقعہ بھی آپ تک پہنچ جاتے ہیں کہ سائب تحتل صفیان میں لکھا ہے کہ شہر لخنوں میں ایک نیایت دولت منشخص دارہ خان نامی تھے نوابی شانتی ہر وقت مسائبین کا مجمع رہتا تھا ایک روزو اپنی حالت پر افسوس کرنے لگے کہ عرصے سے اس بات کا خیال ہے کہ کاش کوئی ایسا ولی کامل ملتا جو میری رہبری کر کے جنابت رسالت محاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیتا ایک شب کا واقعہ ہے کہ دارہ خان نے خواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور دو بزرگوں کو ہمرا دیکھا جن میں سے ایک صاحب نے قدم بوسی کا اشارہ کیا انہوں نے چاہا کہ اپنی آنکھیں پائیں مبارک سے ملے کہ اتنے میں آنکھیں کھل گئیں دارہ خان کو بہت افسوس ہوا اس حالت میں نماز فجر کے لئے مسجد میں آئے اور نماز سے فارق ہو کر اسی خواب کے تصور میں بیٹھ کے یہ بیٹھے ہی تھے کہ حضور عمر کی سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا دارہ خان آپ کو دیکھ کر نیایت مزدبرانہ حالت سے قدم بوس ہوئے اور بار بار کہتے تھے کہتے تھے کہ میں حضور کو خوب پہچانتا ہوں آپ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آپ انہیں مجھ کو قدم بوسی کا اشارہ کیا تھا اب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص میں نہ ہوں وہ خوش نصیب اور بیدار بخت حضور کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور بارہ ربیل سانی انہوں نے اس مسترد اپنے حباب کو ایک پرتکلف دعوت دی اور دوسرے سال حضور انور کے حکم سے آزم میں بیعت اللہ ہوئے اسی طرح مولی قبیر الدین صاحب کی بیعت کا واقعہ بھی آپ کے سامنے گوشت گزار کرتے ہیں کہ مولانا مولی صاحب کی بلہ وارثی بہاری مدزلہ علالہ تحریر فرماتے کہ غازیپور کے رہنے والے مولی صاحب قبیر الدین صاحب یہاں عیدر آباد دکن میں سکول ماسٹر تھے ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ جناب رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عالم رویا میں ارشاد فرمایا کہ آجی وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو جاؤ اس لئے میں حضرت آجی صاحب کی بیعت سے مشرف ہونا چاہتا ہوں میں نے ان کو جواب دیا کہ وہ دو تین ماہ کے بعد وطن جاؤں گا اور آپ کو ساتھ لے جا کر مورید کرا دوں گا مگر ان کو ایسا ذوک و شوق تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں اتنے عرصے تک انتظار نہیں کر سکتا اس تاتیل میں جا کر مورید ہو جاؤں گا چنانچہ وہ تیار ہو گئے اور جس معاجن سے وہ کرز لیا کرتے تھے اس سے مانگا تو اس نے اپنی عادتیں مستمرہ کے خلاف اس مرتبہ فوراں کرز دے دیا حالانکہ وہ شخص بغیر دو تین مرتبہ دوڑائے ہوئے کبھی کرز نہیں دیتا تھا جب یہ جانے والے تھے تو ان کی تاتیل کے کل آٹھ یا سات دن رہ گئے تھے چلتے وقت انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ آسانے آلے پر باہر سے آنے والوں کے لئے کیا انتظام ہے تو میں نے جواب دیا کہ وہاں نوا عبدالشکور خان صاحب اور تھاکر پنجم سکھ صاحب کی طرح سے پورا انتظام ہے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مولی قبیر الدین صاحب بیان کرتے تھے کہ جب میں لخنوں سے بارہ پنکی جانے لگا تو مولانا فضل الرحمان رحمت اللہ علیہ صاحب کے ایک مرید کا ریل میں ساتھ ہو گیا اور ان کے اس تفصار پر میں نے بیان کیا کہ میں مرید ہونے کے لئے دیوہ شریف جا رہا ہوں ان مزرگ نے کہا کہ حاجی صاحب کی بلا کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتے اگر تم چاہتے ہو کہ وہاں ایک شب قیام رکھو تو اخیر وقت میں آ جانا مولی قبیر الدین صاحب باوجود اس کے دس وجہ رات کے وقت بارہ بنکی پہنچ گئے تھے مگر پورا دن بارہ بنکی میں گزار دیا اور شب کے وقت دیوہ شریف میں پہنچے اطلاع آنے پر فورم بلالیے گئے جیسے ہی قدم بوسو سے مشرف ہوئے سرکار وارس پاک رحمت اللہ علیہ نے اشارت فرمایا فقیر کہ یہاں آئے ہو تو کھانے کی کیا فکر ہے بھوکے رہنا اور نہ بھوکے رہنا اور نہ کسی سے ٹھہرنے کو کہتا ہوں نہ جانے کو جس کا دل جتنے دنوں تک ٹھہرنے کا ہو ٹھہرے مولی قبیر الدین صاحب کہتے تھے کہ مجھے سخت ندامت ہوئی کیونکہ میں نے سارا دن بارہ بنکی میں ذہین کیا دوسرے دن مرید ہو کر رخصت ہوئے اور اہدر آباد آتے ہوئے پچاس سو روپے سے ڈیڑھ سو روپے کے ملازم ہو گئے دوسرے سال جب خدمت عالی میں حاضر ہوا تو سرکار وارس پاک رحمت اللہ علیہ نے میاں زہور شریف صاحب کو یا کسی اور خادم سے متوجہ ہو کر اشارت فرمایا یہ تو اپنے گاؤں کی امیر اور رئیس آدمی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولی قبیر الدین صاحب کی شادی اپنے گاؤں میں ایک رئیس کی اکلوتی لڑکی سے ہوئی جس کی دو تین ہزار روپے منافع کی جائداد ہے تو ناظرین اکرام مختلف خادمین اور فقراء کے سرکار وارس پاک رحمت اللہ علیہ سے واقعہ بحث سے متعلق ہم نے آپ کو بتایا ہے تو مزید معلومات سلسلہ بھی ویڈیوز کا جاری رکھیں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی سلسلہ وارسی اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور یہ معلومات دوسرے تک پہنچائیں اسلام علیکم ویورز مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارسی اوفیشل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے